بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع میں وارد ہوتے ہیں ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں بعض افراد کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو کے آیا یہ عمر توبدی ہے یا توصلی ہے تو بعض افراد اس بات کے قائل ہوئے کہ عمر میں اصل توبدی ہونا ہے جبکہ دیگر بعض افراد اس بات کے قائل ہوئے کہ عمر میں اصل توصلی ہونا ہے جو افراد تعبودی کے قائل ہوئے تھے انہیں اپنے مدعا پر یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ یہاں پہ ہم اصل اطلاع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے اس لئے کے تقسیمات سانویہ ہے لہٰذا ہم اصول عملیہ کی جانب رجوع کریں گے اور وہاں پر اصول عملیہ میں اصالت الہتیات اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اشتگالی یقینی ہو تاکہ فراغی یقینی حاصل ہو جائے اشتگالی یقینی تب ہوگا جب ہم اس عمل کو اس مشکو قید کے ساتھ اس محتمل قید کے ساتھ انجام دیں گے تاکہ ہمیں یقینی طور پہ اپنی ذمہ داری کے ادا ہونے کا یقین حاصل ہو جائے لیکن جو افراد توصلی کے قائل تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم نہ اصالت الاطلاع کی طرف رجوع کریں گے اس لئے کہ مولا کے لئے چونکہ قید لگانا ممکن ہے جب قید لگانا ممکن ہے تو اصل اطلاع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم اصالت البرع اصول عملیہ وغیرہ کی طرف بھی رجوع نہیں کر سکتے بلکہ ضروری ہے کہ اس صورت میں ہم ایک تیسرے رائے حال کی جانے بڑھیں جس کو ہم نے اطلاع کے مقام کا نام دیا تھا ہم نے گزرستہ درس میں آخر میں یہ بات یہاں پہ اس مقام پہ ہماری آ کر رکھی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ مولا کیا کرے اپنے بندے سے کوئی کام چاہتا ہے تو اس کام میں دو صورتیں ہیں یا تو کیا کرے مولا کے لئے اس میں قید لگانا ممکن ہو تو جب ہم ممکن ہوئے ہم نے دو صورتیں بنائی تھی کہ ممکن میں کہا تھا کہ مولا اگر قید لگا رہا ہو تو ہم اس قید کے مطابق عمل کریں گے لیکن اگر مولا نے وہاں پہ قید نہ لگائی ہو تو ہم اصالت و اطلاع کی طرف رجوع کریں گے جس طرح کہ تقسیماتیں اولیہ میں ہوتا ہے اب یہاں سے بیان کریں دوسری صورت کو کہ مقام تو ایسا ہے کہ جہاں پہ قید لگانا مولا کے لئے ممکن نہیں ہے فرماتے جس طرح کہ ہمارا مولا کے لئے قید لگانا ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں اس صورت میں عامر کے لئے صحیح نہیں ہے کہ ایتا غافل آنہو کی کیا ہو جائے وہ اس قید سے گفلت برتے کہ وہ کیا کرے ایک ایسے قید لگانا مولا کے لئے ممکن نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ اس عمر سے غافل نہیں ہو سکتا کس بات سے یعنی آسان لفاظ میں یہ کہ چونکہ ام مولا کے لئے قید لگانا ممکن نہیں تو ام مولا قید نہ لگائے کیوں اس بات کی جانب متوجہ رہے کہ یہ وہ مورد ہے تقسیماتیں سانویہ کہ جہاں پر اس کے لئے قید لگانا ممکن نہیں ہے تو ہمیں ایک اور اصل کی جانب بڑھنا ہوگا جس کو ہم متمم الجعل کا نام دیتے ہیں فرماتے ہیں اس صورت میں کوئی چارہ نہیں کہ ہم ایک اور طریقے کی جانب بڑھیں یعنی نہ ہمارے پاس اصالت الاطلاق رہی نہ ہمارے پاس اصول عملیہ رہی تو اب ہمیں ایک اور تیسرے طریقے کے جانب تیسرے راہ کے جانب بڑھنا پڑے گا کہ جو راب ممکنہ بھی ہو جس کو جہاں پر استعمال کرنا ممکن ہو ممکنہ تن لئے استفائے گرز اپنی گرز کو حاصل کرنے کے لئے اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لئے کیا ہو ممکن ہو فرماتے چاہے اس صورت میں کیوں نہ ہو کہ مولا کیا کرے ایک عمل کی بجائے وہاں پہ دو طرح کے عمل ہمارے لئے صادر کر دے کہ جس میں پہلا عمل کیا ہو صرف ذات بما ہوا ذات کے ساتھ متعلق ہو اور اس میں کسی قسم کی قید موجود نہ ہو اور دوسرا عمل ایسا آجا ہے کہ جس میں مولا قید لگا دے یعنی یہاں پہ کیا ہوگا حقیقت میں ایک عمر نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ دو عمر ہوں گے اب یہاں سے اس بات کو مثال کے کالے میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مثلا لَوْفُرِزَا اَنَّ غَرَزَ الْمَوْلَىٰ قَائِمٌ بِسَّلَاةِ الْمَعْتِبِهَا بِدَائِ عَمْرِحَا فرماتے ہیں اس بات کو اگر فرض کر لیا جائے کہ غرَزِ مَوْلَىٰ قائم ہے کس کے ساتھ ایسی نماز کے ساتھ بِسَّلَاةِ الْمَعْتِبِهَا بِدَائِ عَمْرِحَا جس نماز کو انجام دیا جائے لیکن کس کے ساتھ بِدَائِ عَمْرِحَا جب اس کا قصدِ امتصال والا دائی موجود ہے نہیں مولا کیا کہتا تھا مولا کا ارادہ تھا مولا چاہتا تھا کہ میں اپنے بندے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں جس میں قصدِ امتصال بھی ہونا چاہیے یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات کیا ہے فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ تَقْيِّدُ الْمَعْمُورِ بِهِ بِذَالِقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فرماتے ہیں اور یہ ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ مولا کے لئے قید لگانا بھی ممکن نہیں إِذَا لَمْ يَكُن إِذَا لَمْ يُمْكِن تَقْيِّدُ الْمَعْمُورِ بِهِ بِذَالِقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِقِ بِهَا فرماتے ہیں کہ وہ امر جو بزاتے خود اس سے متعلق ہو رہا ہے اس میں قید لگانا بھی مولا کے لئے ممکن نہیں ہے مولا نماز کے ساتھ قصد امتصال کی قید نہیں لگا سکتا کیوں لِمَا عَرَفْتَا بِنِ اِمْتِنَاءِ تَقْيِّدِ فِي تَقْسِمَاتِ سَانْوِيَا یہ باتہ پہلے جان چکے ہیں کہ تقسیماتِ سانویہ میں قید لگانا مولا کے لئے ممکن نہیں ہے تو دو لینے سے کیا نتیجہ نکلا کہ مولا چاہتا بھی ہے کہ میں قصد امتصال کی قید لگا ہوں لیکن چونکہ تقسیماتِ سانویہ ہے لہذا مولا یہاں پہ قصد امتصال کی شرط بھی نہیں لگا سکتا فَلَا بُدَّ لَهُ پس ضروری ہے اس مولا کے لئے لَهُو کی زمیں حوض میں جانی اے الامر یعنی مولا کے لئے یہ بات ضروری ہے کونسی والی لِتَحْسِيلِ غَرْزِ چاہتا ہے مولا کہ اپنی غرض کو حاصل کر لے قصد امتصال کی شرط لگائے لیکن قصد امتصال لگائے کیسے کوئی یہاں پہ حل موجود نہیں طریقہ کار موجود نہیں فرماتے اپنی اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے مولا کے لئے ضروری ہے ایس لوکہ دریقتن اخرى کہ وہ کیا کرے ایک دوسرے راہ پہ چل پڑے ایک اور ایسا طریقہ استعمال کرے کہ کیا کرے وہاں پہ دو طرح کے عمر دے جس طرح ابھی ہم نے بیان کیا کانا یا امرو اولن یہاں پہ مولا کرے دو طرح کے عمر دے کانا یا امرو اولن پہلی مرتبہ جو حکم دے وہ بسالات نماز کا حکم دے سمہ یا امرو سانین بے اتیانہا بے دائی عمر حل اول اور دوسری مرتبہ کیا حکم دے کہ تُو اس نماز کو بجالا لیکن کس کے ساتھ دائی عمر کے ساتھ کس دے امتصال کے ساتھ مولا دو طرح کی حکم بیان کرے مبین ذالقہ بے سریح العبارہ اور کیا کرے واضح الفاظ میں واضح شگاف الفاظ میں بیان کرے دو طرح کے عمر پہلے عمر میں کیا کرے جس طرح نیچے مثال دیا عمر اول ایسا ہوگا سلے فقط کہتا ہے نماز پہلا اور نماز کے ساتھ قید نہیں لگاتا کچھ بھی نہیں کرتا تقسیمات اولیہ لیکن عمر ثانی اب تقسیمات ثانی میں کیا کرتا ہے دوسرا عمر صادر کرتا ہے اور کہتا ہے سلے ما القربہ نماز پڑھو لیکن قصد قربت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سور میں کیا کرتا ہے مولا قید لگا دے گا عمر ثانی میں وحازان الامرانے اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دو الگ الگ عمر ہیں فرماتے ہیں وحازان الامرانے یکونانے بی حکم امر واحد یہ جو دو عمر ہے یہ کیا ہوں گے عمر واحد کے حکم میں ہوں گے ثبوت کے اعتبار سے بھی یعنی موجود ہونے کے اعتبار سے بھی اور عدم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں کیا ہوں گے ایک ہی حکم شمار ہوں گے علیدہ علیدہ حکم شمار نہیں ہوں گے کیوں لئے دو عمر کیوں آئے ہیں دو عمر آئے ہی اسی وجہ سے کہ مولا کی قرض تھی مولا چاہتا تھا کہ قصد امتصار کو بیان کرے لیکن مجبوری تھی کی تقسیمات ثانویہ ہے لہذا بیان نہیں کر سکتا تھا اس بنا پر مولا کو دو عمر صادر کرنا پڑے لیکن یہ دونوں عمر ایسے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہو ملزوم ہے جو عمر ثانی ہے وہ عمر اول کے لیے بیان کرنے والا ہوگا اور اس کی وضاحت کرنے والا ہوگا یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں ہم ایک کو چھوڑ دیں اور دوسرے پر عمل کریں بلکہ نہ دونوں کو ایک ساتھ ہی حاکز کیا جائے گا فَمَعَا عَدَمِ اِمْتِصَالِ الْأَمْرِ ثانی اگر عمر ثانی کا امتِصال نہ کریں کون سوالا جہاں میں مولانا کہا تھا سَلْلِ مَعَا قَسْدِ الْقُرْبَا نماز پڑو قَسْدِ قُرْبَت قِسْدِ قِرْبَت فرماتے ہیں کہ اگر قَسْدِ قُرْبَت والے پہ عمل نہ کیا عمر ثانی کا امتِصال نہ کرنے کی صورت میں لا يَسْقُتُ الْأَمْرُ الْأَوْل بِئِ امتِصَالِهِ فَقَد فرماتے ہیں صرف عمر اول کو امتِصال کر دینے سے لا يَسْقُتُ الْأَمْرِ ساکِت نہیں ہوگا یعنی اگر آپ صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور قَسْدِ امتِصال بھی عمل نہیں کرتے فرماتے ہیں آپ کی نماز اصلا نماز شمار نہیں ہوگی نماز کب درست شمار ہوگی جب وہاں پہ قَسْدِ قُرْبَت بھی موجود ہوگا تو کیا نتیجہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو دو عمر مولا کی جانب بارے حقیقت میں ایک ہی حکم ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے دوسرا والا حکم پہلے والے حکم کی وضاحت کر رہا ہے اور اگر آپ دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے کو انجام دیتے ہیں تو بھی عمل پورا نہیں ہوگا اگر آپ کیا کرتے ہیں دوسرے پر عمل کرتے ہیں صرف دوسرے پر صرف دوسرے کو آپ انجام دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قَسْدِ قُرْبَت کے ساتھ تو آپ کا پہلا عمر بھی ادا ہو جائے گا یعنی حقیقت میں کیا ہے حکم واحد ہیں آگے فرماتے ہیں وَظَالِكَ بِأَنْيَعَتِيَا بِسَّلَاةِ مُجَرَّدَتَنْ فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا یہاں پہ نماز لائی جائے گی نماز کا جو حکم آ رہا ہے وہ خالی ہے مجرد ہے کسے امتصال کے عمر سے خالی ہے فَيَقُونُ الْعَمْرَثَّانِ یعنی عمر اول کی بات ہوگی کہ عمر اول ایسا ہے کہ جہاں پہ قَسْدِ قُرْبَت موجود نہیں ہے فرماتے فَيَقُونُ الْعَمْرُثَّانِ بِإِنْزِمَا مِهِ اگر ہم اس عمر اول کے ساتھ عمر ثانی کو بھی ملا دیں گے کہ جہاں پہ قَسْدِ امتصال کے شرط موجود ہے بِإِنْزِمَا مِهِ الْعَمْرِ ثانی کو عمر اول کے ساتھ منظم کر دیا جائے اور دونوں کو ملا کر ایک حکم کر دیا جائے فرماتے ہیں کہ مشترکن مات تقیید فِي نتیجہ اب یہاں پہ جو ہم قَسْدِ امتصال والی قید کو عقص کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ تقیید کی طرح ہی ہوگی تقیید کے ساتھ ہی مشترک ہوگی لیکن فِي نتیجہ نتیجہ کے اعتبار سے یعنی کیا مطلب یعنی ہم اس کو تقیید کا نام نہیں دیں گے بلکہ ہم کہیں گے یہ ہے نتیجہ تقیید کیوں اس لئے کہ تقیید لگانا تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے بلکہ ہم نے ایک اور رائحل کا استعمال کیا جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہے کہ ہم نے ایک جگار کا استعمال کیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا اس کو ہم نے وہی والا طریقہ کار اپنایا کہ جس سے ہمارے لئے تقیید ثابت ہو چکے اب جب کہ تقیید ہمارے لئے ثابت ہو چکی ہے تو ہم اس کو تقیید کا نام نہیں دیں گے بلکہ اس کو نتیجہ تقیید کا نام دیں گے فرماتے وَاِلَّمْ يُسَمَّ تقییدًا استعلاحا فرماتے ہیں گرچہ وہاں پہ ہم اس کو استعلاحی طور پہ تقیید کا نام نہیں دے سکتے کیوں اس لئے کہ تقسیمات سانویا ہے تقسیمات سانویا میں تقیید لگانا ممکن نہیں ہے ریزلٹ دونوں کا ایک جیسا ہوگا جو کام تقیید کرے گی وہی کام نتیجہ تقیید کرے گی لیکن صورتحال کیا ہے اس کو ہم تقیید کا نام نہیں دے سکتے اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور کہیں کہ اگر ہمارے سامنے یہ نتیجہ تقیید موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں ہمارے لئے اطلاق ثابت نہیں ہوگا بلکہ نتیجہ اطلاق ہمارے لئے ثابت ہوگا جو اطلاق ہمارے لئے ثابت ہوگا اس کو ہم اطلاق مقام کا نام دیتے ہیں اب آگے فرماتے ازارف تظاری کا جب آپ یہ بات جان چکے کون سی والی کہ مولا نے ایک تیسری چیز کا سہارا لیا اس میں مولا نے دو طرح کے عمر بیان کیے پہلا عمر ذات کے بارے میں تھا دوسرا عمر ذات مال قید کے تھا ذات بھی تھی اس کے ساتھ مولا نے قصد امدسال کی شرط بھی لگا دی فرماتے ہیں یہاں پہ اب جو نماز قصد قربت قصد انجام دی جائے گی یہ تقیید نہیں ہے اس کے لئے قید قرار نہیں پائے گا بلکہ نتیجہ تقیید ہوگا فرماتے ہیں جب یہ آپ نے ساری باتیں جان لی ہیں فائزہ عمر المولا بشہین مولا اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے وقانہ فی مقام البیان اور مولا کیا ہو مقام بیان میں بھی ہو وقت فا بحاضل عمر اور وہاں کیا کرے اس عمر اول پہ اکتفا کرے یعنی مولا کیلئی کیا تھا مولا دو طرح کے عمر بیان کرتا تاکہ اپنی غرض کو بیان کر دے اب اگر مولا کی غرض میں وقت فا بحاضل عمر مولا کیا کرے عمر اول پہ اکتفا کرے سلے نماز پڑھو بسو اور کچھ نہیں کہتا ولم یلحق ہو بی ما یکونو بیان اللہو اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملحق نہیں کرتا جو اس نماز کو بیان کرے کہ نماز پڑھی جائے گی تو کس انداز میں پڑھی جائے گی فلم یا عمر ثانیان بے قصد الامتصال اور عمر اول پہ اکتفا کرتے ہوئے مولا ایک دوسرا عمر وہاں پہ پیش نہیں کرتا بلکہ پہلے والے عمر پہ اکتفا کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہمارے لحقم کیا ہوگا یہاں پہ ہم اطلاق کو کشف کر لیں گے فرماتے فَإِنَّهُ يُسْتَقْشَفُ مِنْهُ عَدَمُ دَخْلِ قَصد الامتصال فِ الْغَرَزِ ہمیں یہاں پہ یہ نتیجہ نکالیں گے یہ ریزلٹ نکالیں گے کس بات کا کہ اگر مولا کی گرز میں کس دے امتصال کی شرط ہوتی تو مولا کیا کرتا عمر ثانی دیتا وَإِلَّا لَبَيَّنَهُ بِعَمْرِنْسَانِ مولا کیا کرتا عمر ثانی لاتا اور اس میں اس کس دے امتصال والی قید کو بیان کر دیتا اب مولا نے عمر اول پہ اکتفاق کیا ہے اور عمر ثانی میں کس دے امتصال کے ساتھ مولا نے اس کو بیان نہیں کیا تو فرماتے ہیں اس صورت میں جس تک شفو کیا کشف ہو جائے گا کہ یہاں پہ چونکہ قید داخل نہیں ہے لہٰذا ہم نماز کو کس دے امتصال کے بغیر ادا کریں گے وَحَاذَا مَا سَمَّيْنَاهُ بِعِطْلَاقِ الْمَقَامِ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم اطلاقِ مقام کا نام دیں گے یعنی نتیجہ اطلاق اور نتیجہ تقیید کو اطلاقِ مقام کا نام دیں گے خود اطلاق اور خود تقیید کے کشف کرنے کو ہم وہاں پہ اطلاقِ اطلاق کا نام دیں گے اب آپ کے لئے فردقوازی ہو چکا ہوگا دونوں صورتوں میں وَعَلَئِهِ وَعَلَئِهِ کس منا پر یعنی اب جب ہم نے ثابت کر دیا کہ تقسیماتِ ثانویہ میں ہمارے لئے قید لگانا ممکن نہیں تھا ہم نے اطلاقِ مقام کا سارا لیا اطلاقِ مقام کیا کہتا ہے اگر تو وہاں پہ مولا عمرِ ثانی بیان کرے اور اس میں قید لگائے تو فابعام کیا کریں گے تقیید پہ عمل کریں گے لیکن مولا عمرِ اول پہ اکتفاہ کرے اور مولا کی گرد میں شامل نہیں ہے کہ وہ عمرِ ثانی بیان کرے اور قید لگائے تو اطلاقِ مقام اس بات کا نتیجہ دے گا کس بات کا فَالْأَسْلُ فِي الْوَاجِبَاتِ قَوْنُهَا تَوَسْلِیہ کے واجبات میں اصل تَوَسْلِی ہونا ہے حَتَّى يَسْبُتَا بِدْدَلِيلِ اَنَّهَا تَعْبُدِیہ جب تک دلیل کے ذریعے ہمارے لئے بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ واجبات میں اصل تَعْبُدی ہونا ہے چونکہ یہاں پہ ہم نے اطلاقِ مقام جاری کیا اطلاقِ مقام کہے گا کہ اگر مولا کی گرد میں شامل ہوتا تو مولا اس کو ضرور بیان کر دیتا خلاصہ کہ ہوا آج کے درس کا تقسیماتِ ثانویہ میں قید لگانا ممکن نہیں اس لئے نہ اصلِ اطلاق جاری کر سکتے ہیں اور نہ ہی اصالتِ البراء جاری کر سکتے ہیں اب چونکہ نہ اصالتِ اطلاق ہمارے ہاتھ میں نہ اصالتِ البراء ہم اس بام میں ایک اور اصل کو تلاش کریں گے جس کو ہم متمم الجعل کا نام دیں گے متمم الجعل کا نام کیوں دیا اس لئے کہ جو جعل تھی یعنی مولا جو عمر اول آئے تھا ذات میں ماہ ہوا ذات والا عمر اس ذات کو کیا کرے گا یہ متمم کرنے والا ہوگا مکمل کرنے والا ہوگا اس اصل کے مطابق مولا کیا کرے گا دو طرح کے عمر دے گا ایک ذات العمل کا اور دوسرا عمل ماہ قید کا مطلب دونوں حقیقت میں ایک ہی عمل ہوں گے البتہ جو دوسرا عمل ہوگا وہ پہلے والے کی وضاحت کرے گا اگر دوسرے کو انجام نہ دیا تو پہلا بھی ساکت نہیں ہوگا اگر دوسرے کو انجام دے دیا تو پہلا بھی ساکت ہو جائے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اب یہ جو عمر ثانی ہے عمل ماہ قید فرماتے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں یا تو قید ہوگی یا قید نہیں ہوگی یعنی مولا کیا کرتا ہے فقط پہلے عمر پر اقتفاہ کرتا ہے دوسرا عمر وہاں پہ نہیں بیان کرتا فرماتے ہیں اگر تو قید ہوگی تو فابحہ ہم نتیجہ تقیید کی صورت میں لیں گے لیکن اگر قید موجود نہ ہوگی تو نتیجہ تل اطلاق ہوگا جس کو ہم نے اطلاق مقام کا نام دیا اور فرماتے اطلاق مقام میں عمر اول میں قید لگانا ممکن نہیں لیکن اطلاق کلام میں قید لگانا ممکن ہے جس نے کہا تھا کہ چونکہ تقسیمات سانویا ہے وہاں پہ عمر اطلاق کلام جاری نہیں کر سکتے قید لگانا ممکن نہیں ہے جب ہم نے کہا تھا تقیید محال ہے تو اطلاق بھی محال ہو جائے گا لیکن اطلاق مقام میں فرماتے ہیں کہ عمر اول میں قید لگانا ممکن نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ